ہائی دوستو میرا نام سلمان ہے اور آج کی یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں آج کچھ الگ کرتے ہیں دراصل میں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں کیا کریں پیچھے بیک گراؤں آگے کیمرہ کہیں اور دیکھ نہیں سکتے ہیں تو آج یہ سیکرٹ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ میرا چھوٹا سا جو سستا سا ایک افورڈیبل سا سٹوڈیو ہے آج میں اس کا آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گا آج میں نے سوچا کہ کچھ الگ کرنا چاہیے اپنا ایک چھوٹا سا سٹوڈیو دکھا ہوں کیا پتہ کل کو یہ سٹوڈیو بہت بڑا ہو جائے اور پھر مجھے یہ بس ایک یادگار کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مطلب مجھے بھی یاد رہے اور اگر کل کو آپ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بھی کہیں گے نہیں یار واقعی میں بندے نے کچھ کیا تھا اور آج اس کا سٹوڈیو الگ ہے اور کل اس کا سٹوڈیو الگ تھا تو یہ چھوٹا سا سٹوڈیو ہے جس پہ میں کام کرتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں ویسے تو میرا سکیجول بہت ہی بیزی ہوتا ہے سم ٹائمز میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کونٹینٹ سرچ کر سکوں اور لوگوں کو بلکہ ریپلائی بھی دے سکوں لیکن جب مجھے ٹائم ملتا تو میں کوشی ضرور کرتا ہوں کہ میں کونٹینٹ جو ہے وہ ڈھونڈوں اور اس کے سکرپٹنگ کروں اور پھر آگے جو ہے اس کو لوگوں تک اپنی بات یا پھر جو ہے وہ چیزوں کو پوچھاؤں جو میرے پاس مجھے سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب فیلال سب سے پہلے دکھاتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ کیسا ہے میرا بیک گراؤنڈ جو کہ ایک بہت دی جگاڑو سا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے اس کے علماری ہے اور علماری کے آگے جو ہے آپ دیکھیں گے تو ایک یہ یہ بیٹ چیٹ ہے بسکلی یہ کور ہوتا ہے بیٹ چیٹ کا اور اس کے الاسٹک ہے اس کے بالکل کونوں پہ وہ الاسٹک سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چپک جاتی ہے سائیڈوں سے بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں بالکل جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے تو مجھے ایک بہت بہترین سا جو ہی یہاں پہ بیک گراؤنڈ بل جاتا ہے جب میں ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا تو سمٹائمز آپ کو ایک ہینڈل نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہینڈل بیسکلی یہ اور کچھ نہیں میرا کبرڈ ہے اور اس کا ہی یہ ہینڈل ہے ٹھیک ہے اب میں بات کروں گا کہ میرا سب سے اہم کامپوننٹ کیا ہے زائر ایک ویڈیو بنانے کے لیے سب سے اہم کامپوننٹ تو ہمیں کامرہ چاہیے ہوتا ہے فلان میرے پاس کوئی اتنا ہائی فائی اور وائی فائی ٹائپ کا کامرہ نہیں ہے بہت سمپل میں موبائل کا کیمرہ استعمال کرتا ہوں اور یہ ہے میرا کیمرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیکنو موبائل فون ہے ٹیکنو کا سپارک سکس آئی تینک ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک میں نے یہ پلاسٹک کا ٹرائپوڈ لیا ہے یہ بھی ایک جو گارو دو پاکستانی روپیز میں دو سو پچاس روپے کا میں نے خریدا تھا اور بس یہ گزارہ خریدا تھا اور اس کے نیچے یہ میری بسکلی لیپ ٹاپ کی ٹیبل ہے وہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ لیپ ٹاپ کی ٹیبل ہے اور وہ بھی جو ہے مجھ سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے یہ اس کو تھوڑا سا ایڈیسیف مٹیریل ڈال کے میں نے جوڑا ہے اس کو فیلال بس اور اس کو تھوڑی ہائٹ دینے کے لیے کیونکہ یہ بہت لو ہے آلماس یہ ٹوئنٹی انچز ہوگا نیچے سے اوپر تک تو تھوڑی اور ہائٹ دینے کے لیے تو میں نے ایک یہ جھگاڑ کیوئے یہ پیلوز ہیں بسیکلی یہ پیلوز میں نے اس کے نیچے دیئے ہوئے تاکہ ایک مجھے جو ہے وہ اتنی ہائٹ مل جائے جو میرے مطلب سر تک ہیڈ تک جو ہے وہ جا سکے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو میں لفٹ سائٹ پہ جو ہے سم ٹائمز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو تو اس وقت یہ میرا سب سے اچھا دوست تھا جس نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا لوگوں کو سمجھانے میں اور اس کے باعت پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ چھوٹی چھوٹی سیکھی اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے زریعہ آج کل مطلب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور ایڈیٹ کرتا ہوں تھوڑی لیکن میرا سب سے بیس دوست ہے ویڈیو سمجھ لیں میرا وہ دوست ہے جو کہ مجھے سکرپ بتائے گا جو کہ مجھے یہ بھی بتائے گا میرا next step کیا ہے بائی دو وی یہ جو آپ کو پوائنٹر نظر آرہیں یہ لکھے ویڈیو نظر آرہیں میری next ویڈیو کے لیپ ٹاپ میرا تنگ پیڈ ہے چھوٹا سا اس کے اوپر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں سمٹائمز فری موڈلنگ جو ہے اس کی پریکٹس بھی کرتا ہوں اور اس کا چارجر یہ اس کا یہ چارجر یہ دیکھئے یہ اس کا چارجر ہے میرے پاس اور یہ چارجر میں کی جگاڑو یہ بھی بورڈ میں نے جلا جا شاید ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو میری سرکٹ کے اوپر تھی اس میں پریکٹکل کر رہا تھا تو اس دوران اس سوچ جل گیا تھا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی تھی فیلال اب اس کا ایک سوچ چلتا ہے اور یہ بھی جگہ چل رہا بس آپ نے سنا ہو گا چلتی کا نام گاڑی ہے اور اس کے بعد ایک یہ ایک میرا ٹاول ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں جب ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا تو میرے سر پہ بہت پسین آرہ ہوتے تو یہ ہی ٹاول ہے جس میں پسین اپنے صاف کر رہا ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے لگوں ویڈیو کے دوران اور ایک یہ اب بات کرتا ہوں کہ لائٹنگ کی میری لائٹنگ کیا ہے لائٹنگ میں میری پاس دو چیز ہیں دونوں LED بلپ ہیں ایک میرا اوپر آپ کو لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ بلپ نظر آرہ بلپ جو ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو لیفٹ مجھے سمجھ لیں برائٹنس دی رہا ہوتا ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ سے اور جو رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے اس کے لیے میرا چھتری برائٹنس کا کام کر رہی ہے اور اس چھتری کے پیچھے اگر آپ شاپنس لیکن ہوتی نہیں ہے لیکن بس یہ گزار رہا ہے اب بات کروں گا کہ میں کونٹین کیسے ڈھونڈ ہوں کونٹین تو بسکلی میں گوگل سے ڈھونڈ ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکھوں جو بھی میں نے سیکھا ہے اور کوشش میری ضرور ہوتی ہے کہ ایسے لفظ استعمال کنوں جو کہ دوسرے کو بھی سمجھ آئے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ گھڑا کر دیا اور اتنا گھڑا کر دیا کسی بھی چیز کو دوسرے کے سر کے اوپر سے جارہی کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے ایسا نہیں ہو نا چاہیے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہ ہمیں یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی اون لائن کوئی سا بھی ٹاپک ڈھونڈ نی کی ضرورت کی بھی پڑھتی ہے جب ہمارا کسی بھی چیز کو لے کون سا ٹلیئر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس ہی وجہ سے جو ہے میں اپنے چینل کا نام چینج کر دیا جو کہ پہلے تا نولیج چینل بہت کمپیٹیٹیو چینل نیم تھا اور میں ایسا ریلائز کیا کہ لوگ کو ادھوری سمجھ آئی ہو وہ ٹاپک جو کہ آپ کا کونسیپ نہیں کلیر کر سکا ہو وہ ٹاپک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ سکوں بہت آسان لفظوں کے اندر ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو تو میں نے بس ایسی شغل کے لیے بنائی ہے سمجھ لیں اب اگر اس ویڈیو پہ مجھ اچھا ریسپونس ملتا ہے لوگوں کا تو میں اپنی ایک بیزی شیڈیول اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ اپنا ایک ون ڈی جو ہے ون ڈی سلمان شیئر کر گا کہ میں ڈیلی روٹین میں کیا کرتا ہوں مصروف ہی آتے تھوڑی بہت اور بس اتنا ہی تھا شروع کر تو اب یہ میرا اہم شروع ہو گیا جو کہ کسی بھی ویڈیو میکر کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے ویسے جو میں اتنا پروفیشنل نہیں ہوں لیکن تھوڑی بیسک کے ساتھ جو میں سوفیر استعمال کرتا ہوں وہ ہے کیمتاشیا کیمتاشیا مجھے بہت ہی آسان لگتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اور با مقابل پریمیر پرو ویڈیو 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 میکر اور ڈیفرنٹ جو آ سوفیر ہیں ان کے مقابل مجھے بہت آسان لگتا ہے اور میں خیر بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو ایڈیٹنگ کروں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھیں اور میری ویڈیو جو ہے ان تک پہنچے اس چیز کے ساتھ جو چیز میں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ادھوری پڑھائی کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ